آپ سے بھی گزارش اور ناظرین سے بھی گزارش کہ دو ہزار نو میں یہ جو افرہ تفریح آپ دیکھ رہی نا پاکستان میں یہ دور ابتلا میں نے اس کو کہا تھا دو ہزار نو میں دور ابتلا اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے میری گفتگو ہوئی تھی میں چاہوں گا کہ میں پاکستان کے موجودہ حالات پر بات کرنے سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہ دو ہزار نو کی جو گفتگو تھی یہ موجودہ پاکستان اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اردگرد وہ ذرا سن لیں پھر میں سیاست اور یہ پاکستان کے موجودہ حالات پر آنگا ڈاکٹر اسرار احمد منہم کی وہ گفتگو جو دو ہزار نو میں انہوں نے مجھ سے کی تھی دیکھیں میرے نظرین ایک تو ایک تو وہ جو عمومی عذاب ہے جو نے مت علاہم زلط اور مسکرہ وہ تو کونی امت پر ہے اسرائیل کا خنجر یہ جو ہے عربوں کے سینے میں پہلے سے لیکن مجال ہے کسی کے اندر کوئی جنت ہوگی بات نہیں کر سکے زلط اور مسکرہ اور ہمارا تشبیر کا معاملہ یہ جو ہم کہہ دے کہ ہماری جو ہے یہ شہرگ ہے ہم اس کے عمر بھارت کا قمدہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی اب جو عذاب آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اس میں ڈیوائن ہکلس کہہ رہا ہوں اس کو میرا نوٹ سب لیجئے عرب سب سے مڑے مجرم ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ کا کلام ان کی اپنی زبان میں ہے لیکن انہوں نے کہیں اسلام کا نظام اور شرعہ کے اسلامی نافذ نہیں کیے لہذا وہ مجرم نمبر ایک ہے نمبر دو مجرم ہم مصدر پاکستان نے ہم نے جو بنایا پاکستان اللہ سے وعدہ کر کے دعا کر کے گردرہ کر گردرہ کر کہ تو ہمیں انگریز کی غلامی آزادی اگر دے رہا ہے تو کوئی ہندو کے غلامی سے ابے بچا ہم ابے علیہ دا بلک دے کہ ہم تیرا دین خائم کرے گے وہ ہم نے نہیں کیا پاکستان نے مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان قائم ہوا واحد اور ہم نے قائم نہیں کیا وہی نظام سعودی نظام قرآن دنیاں کا ہمارے ہاں ہے وہی سیکنڈر نظام سیاسی ہمارے رہا ہے بے حیائی اور قریانی اور فہاشی کا سلاف اب جو آ رہا ہے اور جس کو سوشل انجیدرنگ پروگرام اوپ ڈی یورائیٹی نیشن اورجنائزیشن ہو رہا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ تباہی و بربانی جو تیزی کے ساتھ آ رہی ہے اور اس کی شکل جو ہے بہت بیانک مجھے تو نظر آ رہی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے البتہ اگر جیسے کہ ایک موقع پر ہوا تھا کہ ایک قوم حضرت یونس علیہ السلام کی تھی اس پر بھی اللہ کے عذاب کا فرشنہ ہوں گیا تھا لیکن اس نے اجتماعی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب تال دیا یہ قرآن مجید کے اندر سورہ عنام میں آیت نمبر پیمسٹھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے تین شکلیں روتی ہے یا تو آسمان سے کوئی نازی کرے یا زمین پھڑ جائے کوئی زلدلہ آ جائے اور تیسرا یہ ہے کہ وہ تمہیں دروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور تم ایک دوسرے کی گردنے کاٹو اور کھون بہاؤ لیکن اس تیسری شکل کا عذاب دیا جب پرے دلت بھی ہے بسکردت بھی ہے اور جس طرح یہ کسی ہو دے والا ہے وہ تمہیں آپ سے حضرت کر رہا ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ کیا ہونے والا ہے اس لیے کہ آرمالے ڈالز سن پر کھڑی ہے سلیمی جنگ یہ فائنل کروسید آپ کے بہتر ہی حلم میں ہے کہ نہیں ہے یہ نائن الیون سے پہلے ایک مہینے پہلے جو ہے جو رسالہ نکلتا ہے فلاڈلفیا سے یہ اصل میں پروٹیسٹنٹ کی سائیوں کا رسالہ ہے جو یہ چلنجریکلز رہے اور توٹیو کاؤز ہیں ان کا اور بھائی میرز کی تعدام میں چھپتا ہے دیف فلاڈلفیا ٹرمپٹ تو نائن الیون سے ایک مہینے پہلے اگست کا جو پرچہ تھا اس میں اس کے جو ایلیٹر میں لکھا ہے many people think that crusades are a matter of the past over forever but they are wrong preparations are underway and the last crusade which will be the bloodiest of all کہ جرال خلائی نام کا ایجیٹر ہے جو کی الفاظ ہے بول الفاظ کے اندر اب اسے معلوم تھا یہ سارا در حقیقت جو افغان اسلام پر ہم سے جنگ شروع ہوئی ہے یہ وہ اصل میں یہ آخری سلیمی جنگ ہے یہ تو خاتنے کے لئے ہے وہ وہ گرسید کا دل مشکی زمان سے نکل جیا تھا آج عیسائی دنیا یہودی تیسے عیسائی سامنے ہیں اور در حقیقت اس وقت طولے ہوئے ہیں کہ اسلام کا کم سے کم اسلام کا دین کی حیثیت سے کئی وجود بھی گوارہ نہیں کریں گے البتہ یہ ہے کہ اسلام کو بطور مذہب بھی خطک کر دیں گے آج کیا ہے ہم نے اپنا سباہی اپنے ہاتھوں لی ہے پوری قوم پر منافقت سے اخلاق کا دیوانہ نکلا ہوا ہے تو اتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف حضور نے فرمایا کہ تین ہے یہ نشانیہ منافق کی جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ خلاف وعدہ کرے خلاف ارضی کرے اور یہ امین بنایا ہے تو غمن کرے اب بلینڈ کے غمن ہمارے آئے ہیں ہمارا ساری دولت پر بہار چلی رہی ہے وہ بہار کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے اور ہم مجبور ہیں ہم اونکے ہاتھوں میں اور دیکھ مانک مانک کر ہماری غیرت کا جرادہ نہیں کر چکا ہے یہ تو ہاتھ ہمارا ہو چکا ہے لہذا اس وقت یہ ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ بات دور کی ہے ہے صرف وہی ہے that is the only way that is the only answer بات نہیں ہے کہ اس وقت کوئی اور تدمیر کارگرد نہیں ہو سکتے جی جی ذرا یہ 2009 میں بات ہوئی تھی اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ نہ عرب سپرنگ اور نہ یہ سارا مشرق وسطہ کا معاملہ اس وقت دور سرارم صاحب نے کہا تھا کہ یہ عرب جو ہیں ان پر زیادہ بڑا عذاب نازل ہوگا کیونکہ ان کے بات دولت ہے وسائل ہیں اور یہ آپس میں لڑیں گے یہ 2009 کی بات ہے عرب سپرنگ اور لیبیا اور یہ سارا شام اور عراق اور یہ اس وقت اس طرح کی صورتہ نہیں تھی